رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نے آئے ترین والا ہے تو پیارے بچوں ہم کر رہی ہیں what are averages average کو اردو میں ost کہتے ہیں اور جو the average is a number that is common or midway for a set of numbers the main types of averages are mean, median and mood یعنی جو ost ہے وہ سب سے زیادہ عام ہوتا ہے ایک سیٹ میں درمیانی نمبر کو کہتے ہیں اور average کی تین اقسام ہوتی ہیں جن کو mean, median اور mode کہتے ہیں average can be calculated a central value of a central set of numbers ost ایک قدر ہے جس کو حساب سے معلوم یا شمار کیا جا سکتا ہے یہ درمیانی مقدار ہوتی ہے جیسے sum of the measurements divided by the number of measurements is equal to average آپ کے پاس جو مقدار ہیں آپ ان کو سب کو add کریں اور ان کیا جتنا number ہے اس سے divide کر دیں تو آپ کو average حاصل ہو جاتا ہے یعنی حاصل جمع مقدار کی divided by مقداروں کی تعداد ost کے برابر ہے اب ہم ایک example کرتے ہیں daily life میں ہمیں بہت ساری اس کی مثالیں ملتی ہیں جس میں ہم average use کرتے ہیں the income of a worker is given below ایک کام کرنے والے کی آمدنی نیچے دی گئی ہے جیسے وہ پیر منگل بج جمعہ جمعہ ہفتہ ان دنوں میں مختلف پیسے کماتا ہے find the average daily income of the worker ہم نے اس کی ost ایک دن کی معلوم کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اس کی daily income کا sum حاصل کریں گے جو 3550 بنتا ہے پھر ہم نے number of days count کیے جو کہ 6 دن بنتے ہیں اور ہم یہ فارمولا لگائیں گے sum of values divided by number of values تو sum of step 3 میں ہم اس فارمولے میں values place کریں گے 2550 divided by 6 2550 کو 6 سے تقسیم کریں گے تو یہ ہمارے پاس 425 آگے یعنی 6 دنوں کی ost آمدن جو ہے ورکر کی وہ 425 روپے ہے پیارے بچوں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اپنا رخ سبچے اور سیدھے دین کی طرف رکھیں اگر ہمیں اللہ کے پاس جانے کا یقین ہے قیامت آنی ہے اور ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو پھر ہمیں اپنا روح سچے سیدھے رستے کی طرف رکھنا چاہیے اللہ نے ہمارے سے منزل نہیں مانگی کہ ہم پرفیکٹ ہوں ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں لیکن ہم سیدھے رستے پہ تو پڑھیں وہ سیدھا رستہ کیا ہے سچ کا رستہ وہ رستہ جو انبیاء نے اکتیار کیا اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہمارے سامنے رکھا ہے کیونکہ قرآن مجید قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا پر پیارے بچوں اس کو ایسی زبان میں پڑھیں جس میں سمجھ آتی ہو عربی کے ساتھ اور جمعہ بھی پڑھیں ایک اور فکر کریں اب ہم اگلی ایکسیمپل دیکھتے ہیں اپ لیئرز ایوریڈ سکور ان ون فور ون ڈے میچز اس فورٹی ایٹ رنس ایک خلاڑی کی اوست رنس سکور کرنے کی اوست جو ہے وہ چار میچوں میں اٹھالیس ہے اور اس کا کل سکور چار بین میں کیسے معلوم کیا جائے گا تو ٹوٹل ون ڈے میچز آر فور اور ایوریڈ سکور اس فورٹی ایٹ تو اب ہم نے یہ فارمولہ لگانا ہے ایوریڈ اس ایکل ٹو سم آف سکور اور نمبر آف میچز تو اب ہم اس کو سم آف سکور اس ایکل ٹو ایوریڈ سکور انٹو نمبر آف میچز تو یہاں ویلیو پیس کریں گے فورٹی ایٹ ملٹی پلائیڈ بائی فور تو یہ ہمارے پاس وان نائنٹی ٹو رانس آئے یعنی ٹوٹل ایک سو بانوے رن کھلاڑی نے کھیلے اب ہم اگلی اگزیمبل کی طرف جاتے ہیں عظیم اوٹین ٹوٹل ٹو سکسٹی فور مارکس ان ہس ٹیسٹ ان ڈیفرنٹ سابجیکٹس عظیم نے مختلف مزامین کے ٹیسٹ میں کل نمبر حاصل کیے اس کے اوس نمبر حال مضمون میں چھاسٹھ ہیں سکسٹی سکس ہے تو ہم نے مزامین کی تعداد معلوم کرنی ہے جس میں اس نے ٹیسٹ لیا تھا تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ عظیم نے کل نمبر دو سو چو سٹھ حاصل کیے اور ایوریج نمبر اس کے سکسٹی سکس ہیں ہم وہی فارمولہ اپلائی کریں گے تو نمبر آف سابجیکٹس ایز ایکل ٹوٹل مارکس ڈیوائیڈ بائی ایوریج ہم نے ویلیو پلیس کی ٹو سکسٹی سکس ڈیوائیڈ بائی سکسٹی سکس ایز ایکل ٹوٹل مارکس ہی ٹوٹل مارکس ٹوٹل مارکس ٹوٹل مارکس ٹوٹل مارکس تو اس سے میں معلوم ہوا کہ اگر ہم میں دو ویلیو معلوم ہو تو ہم تیسری معلوم کر سکتے ہیں پیارے بچوں اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں